ناظرین آج ہم اپنی ویڈیو میں قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خطرناک نشانیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ صورت رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو احسان کرنے والا ہے دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی مان نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا بلکل اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر ہی رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور ہر انسان نے اپنے عامال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ صورت مومن میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت سے لوگ اسے نہیں مانتے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا لیکن آج ہم اس ویڈیو میں جن نشانیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان نشانیوں کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان نشانیوں کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں قیامت ایک تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو بتایا قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ سورج کا ایندن ختم ہونے پر زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہولز کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی ہو اس کام کا ایک نہ ایک دن اختتام بھی ہونا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کو فنا بھی ہونا ہے لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانے کی اعتبار سے تین درجات رکھتی ہیں ان میں سے پہلا درجہ علامات بائیدہ ہے جو قیامت سے پہلے ہی ظاہر ہو جائیں گی اور دوسرا درجہ علامات متوسطایا سوگرہ کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات قبرہ کہلاتا ہے اور یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت سے بلکل قریب ظاہر ہوں گی اور جس سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بلکل قریب آ چکی ہے اور قیامت سے پہلے آنے والا رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراں بجھ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی بھی نہیں آئے گا جس کے بعد یہ زمین اور زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات فتم کر دی جائیں گی حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی اور زوردار ہوگی کہ اسے سننے کے بعد انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی خوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی اس آواز کے بارے میں نہیں جان پائے گا تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کا پتہ نہ لگایا جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر سطور کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار آواز آئے گی تو صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بہوش ہو جائیں گے ستر ہزار انسان اندھے اور بہرے ہو جائیں گے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ اپنا رستہ بھول جائیں گے تو صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں اور یہ پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا